اسلام علیکم to all of you امید گتی ہوں جی سب ٹھیک تھاک ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں تو یہاں پہ میں جا رہی تھی پنجاب کالج وہاں پہ ہمیں پتا چلا تھا کہ سی وی دے کے ساتھ ہی انٹرویو لے رہے ہیں تو وہاں یہاں پہ میں پرنٹ نکنوانے کے لیے ہم لوگ رکے ہوئے تھے پرنٹ بائی جو تھے وہ اندر لینے گئے تھے میں باہر کھڑی تھی تو یہاں پہ بائی جو تھے وہ پرنٹ لے آئے تھے میرے برادر انلا اور ہم لوگ پہنچ کے پنج پہنچنے پہ ہم لوگوں کو پتا چلا کہ جو انٹرویوز اور ڈیمو وغیرہ ہیں وہ سپٹمبر کے لاسٹ پہ اور اکٹوبر کے فرسٹ پہ لیے جائیں گے ان کو رکھوائے تھے ٹیچر فزیکز میت کمپیوٹر آئی ایس پی ایس تو میں ناشتہ کر کے نہیں گئی تھی واپسی پہ میرا دل نہیں کیا تو یہاں پہ میں نے اپنے لیے بنا لی چارٹ اور ساتھی علی جناب جو تھے وہ اٹھ کے بیٹھ چکے تھے اور کھانا مجھے بالکل کھانے نہیں دے رہے تھے پھر علو بینگ اور پیاس ڈال کے تو یہاں پہ میں اپنا کھانا کھا رہی تھی ہافی روٹی میں کھا سکی زیادہ میرا دلی نہیں کیا کھانے کو اچھا میں نے یہ سن بلوک کے بارے میں بات کرنی تھی یہ میڈیگیٹڈ سن بلوک ہے تو یہ کل میں نے واپسی پہ جب میں پنجاب کالج گئی تھی تو وہاں واپسی پہ میں نے یہ پرچیز کیا یہ ڈوکٹر نے لکھے دیا تھا یہ آپ کو پروٹیکشن دے گا بوسٹ یہاں جو ہے یو وی اے یو وی بی بوسٹ کے اگینسٹ ہیں پروٹیکشن پروائیڈ کرے گا تو یہ اس کا میں ٹیکسٹر آپ کو چیک کروا دیتے ہوں یہ کریم بیسٹ ہے ایک دو دفعہ میں نہیں لگایا ہے اب میری سسٹر یوز کریں گی کیونکہ اسے دیورنگ پرگننسی جو ہے نا وہ ہوگی تھی پیگمنٹیشن بہت زیادہ ہوگی تھی تو اب جو ہے نا ڈوکٹر نے اسے پیل آف کریمز دی ہیں جب بھی آپ کوئی پیل آف پروڈکٹ یوز کرتے ہیں تو سن لوگ جو ہے وہ مست ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کی جو اوپر والی سکین ہے وہ اتر جاتی نیچے جو سینسٹیف سکین ہے نا وہ آ جاتی ہے تو وہ بہت جلدی برن اوٹ ہو جاتی ہے جیس کرے گی اس طرح کا اس کا کریم بیس ٹیکسچر ہے اور ابزورب ہی ہو جاتا ہے کوئی وائٹ کاسٹ نہیں چھوڑتا ہے یہ میں آپ کو چیک کروا دیتی اس طرح سے یہ دیکھیں اچھے سے آپ کی سکین میں جو ہے نا یہ ابزورب ہو چکا ہے یہ دیکھیں کوئی وائٹ کاسٹ نہیں چھوڑ رہا تو یہ اب میری سسٹر یوز کریں گی انہوں نے اصل میں دو لکھ کے دیئے تھے ایک یہ والا اور دوسرا تھا سپیکٹرا وہ ملا نہیں تو پھر میں یہ لے آئی تو اب وہ یوز کریں گی یہ اچھے یہاں پہ میں نے آپ لوگوں سے کچھ باتیں شیئر کرنی تھی وہ یہ کہ اگر آپ لوگوں کے پاس ڈگری ہے تو اسے ویسٹ مت کریں کیونکہ یار میرے ایکسپیرینسز سے اور مطلب میں اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کچھ لوگوں کا مجھ سے جو ہے وہ مختلف بھی ہو سکتا ہے وہ اس طرح کے کہ ان کے ایکسپیرینسز جو ہیں وہ مجھ سے ڈیفرنٹ ہوں گے لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ خود فائنینشنلی جو سٹرونگ ہیں تو وہ آپ لوگ آپ جو ہیں وہ اپنی مرضی کا لائف سٹائل گزار سکتی ہیں آپ اپنے بچوں کو اچھے سکول میں جو ہیں وہ ایڈوکیشن دلوا سکتی ہیں اور جو ہیں نا بہت سارے جگلے جو آپ فائنینشنلی سٹرونگ ہوگی تو وہ آٹومیٹکلی سولپ ہو جاتے ہیں یہ میرا ایکسپیرینس ہے تو اگر آپ لوگوں کے پاس ڈگری ہے تو اسے ویسٹ مات کریں اور پروف کریں کہ آپ کے پاس کچھ ایسی ابلیٹی تھی کہ یونیورسٹی میں آپ کو ڈگری جو ہے وہ ایشو کیا اور آپ کے ماں باپ نے آپ کو جو ہے وہ بہت مہنس سے بہت پیسہ لگا کے جو ہے نا وہ پڑھایا ہے اور اگر آپ کو پرمیشن ہے تو میرے میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کو لازمی اپنی فیلڈ میں جو ہے نا وہ لازمی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے اور سب سے اہم بات آپ جو ہے نا سب سے پہلے شادی سے پہلے اپنی جو سٹڈی ہے اس پہ برپور توجہ دیں اور جو بھی آپ کیریئر چوز کرنا چاہتی ہیں جو جوائن کرنا چاہتی ہیں تو وہ شادی سے پہلے جوائن کر لیں کیونکہ شادی کے بعد بہت ساری چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں بہت کچھ ٹیکل کرنا جیسے بیبی ہو جائے تو اس کو سارا دن سنبھالنا اور پھر گھر کو دیکھنا کیونکہ جب ہم لوگ اپنے گھر میں ہوتے ہیں تو مائنڈ بھی بہت زیادہ ریلیکس ہوتا ہے یہ کہنے کی بات نہیں ہے یہ مطلب سرچ ہے یہ بات اپنے گھر پہ جو مائنڈ ریلیکس ہوتا ہے وہ دوسرے گھر میں نہیں ہو سکتا وہ بہت ٹائم لگ جاتا ہے سب کچھ سیٹل ہونے میں تو میرا یہی میسیج ہے سب لڑکیوں کے لیے کہ آپ اپنی ایڈیوکیوشن کو کمپلیٹ کریں اور بہت اچھے سے کمپلیٹ کریں اور پھر اگر آپ کچھ بھی اپنا پورفیشن جو ہے وہ کسی پورفیشن میں جانا چاہتی ہے اس کو جوائن کریں انشاءاللہ اللہ تعالی آپ سب کے نصیب اچھے کریں آمین اچھا یہاں پہ ایک جگار شیئر کر رہی ہوں میرا جو زیرو پاور برب تھا وہ رات اچانک سے خراب ہو گیا تو میرے پاس یہ کینڈل پڑی تھی میں نے یہ ساری رات جلا کے رکھی اس لیے کہ علی چھوٹا ہے مجھے اس کا فیس وغیرہ دیکھنا ہوتا ہے وہ رو رہا ہے اس نے فیڈر پینا ہے کیا کرنا ہے تو میں خود بھی ویسے بھی مجھے لائٹ کے بغیرہ نا ڈر لگتا ہے سارے کمرے میں اندھیرہ سا ہو جائے تو میں جلا کے ہی رکھتی ہوں زیرو پاور جو لائٹ ہوتا ہے یہ کلر فول سی ہے ڈیفرنٹ کلرز میں چلتی ہے تو آج کا ولوگ یہی پہ اینڈ کرتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ولوگ میں اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ